بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس امید ہے گی آپ کے ہاں پر سب ٹھک ٹھک ہوں گے سب پر خیرے سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ کو اپنے امان میں رکھے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک مثالہ شیئر کرنے جا رہے تو یہ مثالہ کام کرے گا لمبی میں بھی اور دوڑانے میں بھی دونوں میں کام کرے گا اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا وہ بھی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس مسالے میں ابھی جو چیز ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں پانچ گرام کے حساب سے ٹھیک ہے پانچ گرام آپ کو سب سمان لینا ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم ابھی چلتے ہیں ہم نے سلوٹ کر لے لیا ہے تو آپ کو سمان بتاتے جائیں گے اور تیار بھی کرتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ یہ میرے پاس پلیٹر کیوئے ساتھ میں تو اس میں ہم شامل کرتے جائیں گے تو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے دکری مرچی لی ہے تقریبا یہ ہوئیں گی ساٹھ یا ستر کے قریب ٹھیک ہے ساٹھ ستر کے قریب یہ دکری مرچی ہے ٹھیک ہے تو دکری مرچی کا ہم نے پورا بنانا ہے پورڈر ٹھیک ہے اس دکری مرچی کا ہم پورڈر بنائیں گے سارا جو جو سمان میں لے رہا ہوں وہ ساری چیزوں کام کر دیں گے پورڈر پورڈر تیار کر کے اس کے بعد ہم ان کا مثالہ مکسنگ کر کے اس کو ہم ایک دبے میں ڈال کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے استعمال کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کو کس میں استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے سب چیز آپ کو بتاتے جائیں گے تاکہ آپ بھائیوں کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہو جائیں ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کو ہر چیز برابر برابر پتا چلے اور کتنے چیزیں ہم نے لیے ہیں کتنے کتنے مقدار میں اور مثالہ کا بالکل جو ہے مثالہ جو ہم بنا رہے ہیں جتنا پتلا پورڈر بنانا ہے بالکل پتلا پورڈر ہونا چاہیے موٹا دانا نہیں ہونا چاہیے بلکل پتلا پورڈر بنانا ہے کیونکہ ہم استعمال کریں گے اس کو تو وہ بھی بتائیں گے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کتنا لینا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ یہ ہم نے دکنی مریچ کا بہت ہم بلکل باریک سا پورڈر تیار کرتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے رگڑائی کرنی ہے تاکہ اس کا پورڈر جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے باریک ہو جائے ٹھیک ہے اس کو باریک کرتے ہیں اس کا پورڈر تیار کر کے اکلا سٹیپ پہ ہم آپ کو کنٹینیو کریں گے تو اوپ ہی دیکھیں دکنی مریچ کا بلکل باریک سا پورڈر تیار ہو گیا تو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو چمچ میرے کو ملانی میں ہاتھ کی مدد سے سارا سمال نکال کے ادھر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا دکری مرس کا پوڈر جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اگلی چیز ہم کہہ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو سچیر کرتے ہیں یہ بھی پانچ گرام ہے ٹھیک ہے پانچ گرام مصری تو اس کا بھی بالکل باریک سا پوڈر تیار کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک سا پوڈر جو ہے اس کا بھی تیار کر لیں گے ٹھیک ہے اس کا بھی بالکل باریک سا بلکل باریک سا پوڈر ہم مصری کا بھی اس طریقے سے تیار کر لیں گے اور یہ مثالہ آپ نے کھیلنا ہے تو اپنے غردان کبوتروں پر کھیلنا ہے نئے کبوتروں پر بلکل مت کھیلنا میں پہلے سے بتا رہا ہوں پھر آپ لوگ بھائی لوگ کھیل جاتے ہیں نئے کبوتروں پر تو پھر نئے کبوتروں کا یہ ہوتا ہے کہ نئے کبوتر گھر پہ آتا ہی نہیں ہے جایا ہی ہو جاتا ہے پورا کا پورا کبوتر ٹھیک ہے حیال کیا کریں نقصان ہو جاتا ہے ورنہ تو آپ بھائیوں کا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہم مثالہ جو بنا رہے ہیں تو یہ ہم نئے کبوتروں کے لیے نہیں بنا رہے ہیں ابھی ایک کمنٹ بھی آیا ہوتا ہے کہ وائٹ مسالہ بناو تو یہ بن رہا ہے وائٹ مسالہ تو اس میں وائٹ ہی مسالہ دکھے گا آپ کو بھی تیار جو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مصری کا ہم نے بلکل باریک سا پورڈر تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بلکل باریک سا پورڈر مصری کا بھی ہمارا پیار ہو چکا ہے تو یہ ہم نے مصری کا پورڈر کہا نکال لیا ٹھیک ہے ویورس تو اگلی چیز یہ آپ کو بتا دوں یہ ہے سیر خرش ٹھیک ہے سیر خرش اس کا نام ہے اور یہ بھی مصری کی طرح ہے لیکن یہ مصری نہیں ہے یہ ہے سیر خرش ٹھیک ہے یہ بھی پانچ گرام لیوی ہم نے تو اس کا بھی پورا ہم نے بلکل باریک سا پورڈر تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بلکل باریک بلکل باریک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا بھی ہم نے اس طریقے سے اچھی طریقے سے بلکل باریک سا پورڈر اس کا بھی تیار کرتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورس یہ ہے سیر خرش اس کا بھی ہم نے پوڈر تیار کر لیا ہے تو اس کو بھی ہم نے یہاں پر نکال دیا ٹھیک ہے اگلی چیز کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہم لے رہے ہیں تباہ شیر ٹھیک ہے یہ ہے تباہ شیر اور یہ بھی ہم نے پانچ گرام لی ہے تباہ شیر ٹھیک ہے اور جو چیزیں میں بتاتا جا رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ نے پانچ گرام ہی لینی ہے ٹھیک ہے تباہ شیر لے لی اور اس کا بھی ہم نے بلکل باریک سا پوڈر تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک سا تو یہ اڑتی بھی ہے اس کو آرام سے اور کانچ کی طرح ہوتی ہے یہ بلکل بہت باریک ہوتی ہے یہ چھپتی بھی ہے آپ نے اس کو بلکل آرام سے کوٹنا ہے بلکل آرام سے ٹھیک ہے زیادہ زور سے نہیں ماننا تاکہ پھر اس کو تھوڑی اگر ٹوٹ جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس کو استعمال دریں گے پوڈر بنائیں گے اس کا بلکل باریک سا ٹھیک ہے پہلے اس کا ہم نے تھوڑا تھوڑا توڑ لینا ہے اس کا تاکہ دیکھ رو یہ اڑا اڑ کے باہر گر رہی ہے یہ بلکل باریک سی ہوتی ہے چلو میں اس کا پوڈر بنا لیتا ہوں اس کے بعد اگلا اس ٹیپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویورز دیکھیں یہ بلکل باریک سا پوڈر ہمارا تیار ہو گیا تباہ شیر کا تو یہ بھی ہم نے یہاں پر سائیڈ میں نکال دیا ٹھیک ہے دباہ شیر ٹھیک ہے اور اب اگلی چیز پر ہم چلتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے سون سون ٹھیک ہے تو یہ بھی پانچ گرام سون ہم نے لیا ہے اور اس کا بھی بلکل اچھے طریقے سے آپ نے پوڈر بنانا ہے بلکل باریک سا ٹھیک ہے بلکل باریک سا پوڈر اس کا بھی آپ نے سون کا تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا پوڈر تیار کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سون کا پوڈر تیار ہوئے گا تو پھر اس کا پوڈر جو ہے ہمیں تھوڑا چھاننا پڑے کیونکہ اس میں ہوتے ہیں بال بال کے جیسے دانے ہیں وہ ہم نے نکال دینے ہیں وہ ہم نے استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے اس کا ہم نے پھر چھاننا پڑے گا اس کو ابھی ہم پوڈر بنا رہے ہیں بلکل باریک سا اس کا پوڈر تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم چھانتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے سپون کا پوڈر میں نے تیار کر لیا ہے لیکن اس کو ابھی ہم نے نکال دیا اس میں سائیڈ میں ٹھیک ہے کیونکہ ہم جب مکس کریں گے یہ سارا سمان ہم جب مکس کریں گے اس کے بعد ہم پھر اس کو ایک دوار پورا سمان کو ہم چھانی کے مدد سے چھان لیں گے بالکل باریک سا گرام اکرکرہ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا بھی ہم نے بالکل باریک سا پوڈر بنا لیں گے ٹھیک ہے بالکل باریک سا ٹھیک ہے بالکل باریک سا پوڈر ہم نے اس کا بھی تیار کر لیتے ہیں تو اس کو استعمال کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیسے استعمال کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو یہ میں سارا سمان جو ہے نا ابھی نکال نکال کے میں یہاں رکھتا جا رہا ہوں کیونکہ بعد میں جب ہم اینڈ میں ہم سب مسالے کو مکس کریں گے مسالے کو مکس کر کے پھر ہم چھننی کے مدد سے اس پورے مسالے کو ہم نے چھال لینا ہے اس کے بعد جو چھنہوہ جو مسالہ ہوئے گا پھر وہ ہم استعمال کریں گے اپنے کبوتروں کے لیے ٹھیک ہے جو کچھنا نکلے گا وہ ہم نکال کے پھیک دینا ہے بالکل باریک سا پورڈر نکل آئے گا پھر ہم نے وہ ہی استعمال کر رہا ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ نے دوبارہ محنت کر دیئے تو پھر اس کی سب جو مکس کیا ہوئے گا تو سب کا پھر جو مکلے گا سمال اس کو اینڈ میں آپ پھر دوبارہ سے مکس کر سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے آپ کے اوپر ہے آپ نے پھر اس کو دوری میں کوٹیں بلکل باریک کریں پھر دوبارہ چھنی سے چھان لے دوبارہ مسالہ بن جائے گا آپ کا وہ آپ جیسے آپ کے اوپر ہے تو یہ ابھی اکر کرے گا پورڈر تیار ہو رہا ہے بلکل اس طریقے سے میں بلکل باریک سا پورڈر اس اکر کرے گا تیار کروں گا اور پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا موبائل میں چارج ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نا تو میں نے آپ کو دکھانی پایا لیکن یہ اکر کرے گا پورڈر جو ہے ہم نے بنا کے یہ رکھ لیا تو اگلی چیز ہے سبز الائچی ٹھیک ہے سبز الائچی لیے ہیں اس کے ہم نے کالے والے بیچ سارے نکال لیے ہیں تو اب اس بیچ کا ہم نے پورا بنا دینا ہے پورڈر ٹھیک ہے ہم یہ پورڈر بنا کے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے سبز الائچی کا پورڈر بھی نکال لیا ہے یہ ہے سونڈ ہے طبعہ شیر سیر خریش اور مصری ٹھیک ہے ان سب چیزوں کا ابھی ہم نے مکس بنایا مکس کر کے ان کو ہم نے دوبارہ سے مکس کر کے اس کو پھر ہم چھانیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر چھان کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جتنا بھی تھا ہم نے چھان کے نکال لیا باقی یہی جو بچہ بلکل کچھرا جو ہم نے ہٹا دیا اس کو ابھی ہم نے سائیڈ میں کر دیا یہ بھی ہماری ضرورت کا نہیں ہے جو ہماری ضرورت کا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا باریک بورڈر بنا ہوا ہے مثالہ وائٹ وائٹ مثالہ ہے یہ تو یہ ابھی کتنا استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور اس کو استعمال کس طرقے سے کرنا ہے اس پہ بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بھی اور اپنے کتنے smoking کو دیتے ہوئے بھی استعمال کرتے ہوئے دکھائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے یہ چمچ ہے نا اس چمچ میں آپ نے اتنا سا مثالہ لینا ہے ٹھیک اس چمچ میں آپ نے اتنا سا مثالہ لینا ہے اور بازرہ جو ہے وہ آپ نے بازرہ جو ہے آپ نے لینا ہے تو بازرہ آپ نے لینا ہے ساف کر کے دھو کے اچھی طریقے سے باجرے کو دھو لینا ہے دھو کے اس میں آپ نے ڈالنا ہے نیوٹون مکھن جو بینہ نمک والا ہے ایک پاؤں لینا ہے آپ نے ایک پاؤں باجرہ ایک پاؤں مکھن اور اس میں آپ نے لینا ہے اتنا سا مثالہ اتنا سا مثالہ آپ نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلا کے اس میں اچھی طرح سے شامل کر دے ٹھیک ہے پھر وہی مثالہ آپ اپنے کبوتروں کو اینڈ میں دیں جیسے تعویٰ کرالے تعویٰ کرانے کے بعد اینڈ میں آپ نے وہ مثالہ دینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل پہ ضرور آئے کریں اور ویڈیو کو پورا دکھا کریں اور اپنے سلیم بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ